ملاقات کی ہمارے سمباتہ اکبال احمد نے انہوں نے عید کو لے کر لوگوں کو کیا بتایا سنیے یہ ریپورٹ احمد مبارک ہے عزائز عبادتان بھی لکھنوں میں بہت صاف نظر آ گیا ہے اور کل انشاءاللہ پورے شہر میں پورے ملک میں عید الفت کا طوحار بڑے پیمانے پر منایا جائے گا میں آپ کے چینل کے ذریعے سے سبھی کو عید کی دلی مبارک بات پیش کرتے ہوئے سبھی سے اپیل کروں گا کہ نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی اور امن و شانتی کے لیے خصوصی دعائیں ضرور کریں کیونکہ عید کا دن وہ دن ہے جس دن کی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول کرے گا اور ظاہر تھی بات ہے جو جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں رمضان بھر اللہ کی عبادت کی ہیں ان کے لیے عید کا دن انام کا دن ہوتا ہے اور مذہب اسلام میں سب سے زیادہ خوشی اور جشن کا دن ہوتا ہے اور لہذا سب لوگ اپنے بڑے بڑھے بچے سب سویرین نہا دھو کر کے عیدگاہوں کی طرف جاتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں اس سلسلے میں علماء کرام کی طرف سے اور انت زامیہ اور پولیس کی طرف سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں ان پر سب لوگ پوری طریقے سے عمل کرتے ہوئے ایک اچھے ماحول میں عید کا تیوہار منائے ایک دوسرے کے گلے ملیں ایک دوسرے کے اسے اگر کوئی گلہ شکوا ہے وہ تو یہی وہ دن ہے کہ اس کو دور کریں اور سوئیوں کے ذریعے سے عید کی خوشیاں باٹیں اور اپنے ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کا ایک بار پھر سے جیتا جاکتا ایکزیمپل پیش کریں جس طرح سے دو سال پچھلے ہمارے گزرے ہیں کوویڈ والے جس میں ہم عید بھی خوشیاں جو ہیں نہ باٹ سکے اور اس بار ہم کو جو ہے موقع ملا ہے تو کس طرح سے مطلب اس کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے اس پروٹوکال کو بھی دھیان میں رکھا جائے کچھ کہنا چاہتے ہیں مولا ہے یقینی طور پر کوویڈ کی وجہ سے پچھلے دو سالوں میں عید نہیں منائی جا سکی ہے عید کیا کوئی بھی فیسٹیول یا اوکیزن نہیں پبلکلی منائی جا سکا ہے اور دو سال کے بعد یہ ایک موقع ملا ہے تو لوگوں میں زیادہ خوشیاں ہیں زیادہ جوش اور خروش ہے اور جاہے مارکٹ ہو جاہے مساجد ہوں ہر جگہ پبلک کی تعداد زیادہ ہے اور کل عید کے موقع پر بھی ظاہر زیادہ ہے عیدگاہ میں بھی پبلک کی تعداد نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ سب لوگ مل جول کر کے ایک اچھے ماحول میں اس موقع کو سیلیبریٹ کریں بہت بہت شکریہ امان صاحب حریعت ہمارے ساتھ میں ملانا خالید وشید فرنگی محلی صاحب جنہوں نے صاف شبدوں میں یہ شب لفظ کہے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے عید کا تہوار منع آئے جائے اور اس موقع پر ایک شہر یاد آگیا کہ عید کا دن ہے آگلے لگ جا ظالم رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے کانو برسن ویجا گپتا کے تاتھ سمجھا 24 نیوز کی اور سے ما اقبال احمد